قربانی کے مطلق کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے پیسے ہیں لیکن ایک اور ضرورت سامنے آگیا ہے کسی یتیم بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسے ان کو دے دیں کیا ہم یہ قربانی کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں مطلب کہ یہ جو یتیم کی بچی یتیم بچی کی شادی کرنا یہ ایک زیادہ افضل کام ہے قربانی دینے سے دیکھیں یہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور دنیا میں یہ فلسفی کئی لوگوں نے پھیلائی یہ کہ بھائی یہ قربانی اتنے جانور زبا کرنے کا فائدہ نہیں ہے اتنا تو غریبوں کی مدد بھائی غریبوں کی مدد تو ویسے ہی کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے وہ علیہ دا چیز ہے یہ اک اللہ کا حکم ہے یعنی قربانی واجب ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے تو یہ چیزیں تو یہ اگر تو نفلی قربانی ہو اگر تو ان کی نفل قربانی ہے یعنی اپنی دیدی ہے اور ایک اور ہے یا نفلی تو اس سے تو افضل ہے وہ یتیم بچی کی شادی کرا دے لیکن اگر ان کا واجب قربانی ہے تو وہ پھر ان پر ضروری ہے وہ ادا کریں اور اس کے لعبہ پیسوں سے اس کی مدد کریں اس سے ان کا واجب نہیں ادا ہوگا تو اس طرح اجازت نہیں ہوتی ونہ تو بہت سارے لنگے قربانی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہمیشہ قربانی جائے شاہد تو وہ نفلی قربانیوں سے وہ افضل چیز ہوگی لیکن جو باجب قربانی ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے تو وہ ان کو جو ہے اسی طرح جو ہے یعنی کرنا پڑے گا موسیقی